السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایمن جو کہ اب گھر واپس آئے گی جس پر زفر کہے گا کہ نکل جاؤ یہاں سے اور ایمن کے پاس جو ایک بچہ ہوگا اور زفر پوچھے گا یہ بچہ کس کا اٹھا کر لائی ہو جس پر ایمن کہے گی یہ بچہ میرا ہے میں ماں بن چکی ہوں تو دوستو اس کے بعد کیا ہوگا شامیر اس بچے کو دیکھ کر کیا کرے گا ہم آپ کو سب کچھ اس ویڈیو میں کلیئر کر دیں گے پروین بیگم غصہ کس پر ہوں گی دوستو پروین بیگم جو کہ اب ناٹک اس کا کامیاب ہو پائے گا کہ نہیں بہت ہی برا انجام ہونے جا رہا ہے پروین بیگم کا بھی اور کس کس کا ہوگا دوستو ہم آپ کو سب کچھ کلیئر کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزاری شہر اپنے ویڈیو کو لائک نے کیا تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو آپ کو بتاتا چلے ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن میں آپ نے دیکھا ایمن اور علی گھر سے باغ چکے اور شامیر اس نے ان دونوں کو ڈونڈنے کی فل کوشش کرتا رہا ہے تو دوستو آنے والے اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ علی ایمن کو اب چھوڑ کر باغنے والا ہے پھر علی کا انجام کیا ہوگا اور ایمن کا اور علی جو کہ اب باپ بن چکا ہے تو دوستو آپ دیکھیں گے کہ جب علی ان کو چھوڑ کر باغ جائے گا جیل سے تو دوستو آپ دیکھیں گے ایمن جو کہ اب کسی کا گھر جانے کے لیے نہیں رہے گی اور ایمن اپنے گھر واپس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے مار دیں جس پر زفر اور چلائے گا اور کہے گا یہاں تم کیا لینے آئے ہو اور اس کے بعد علی کہا ہے اور یہ بچہ کس کا اٹھا کر لائے گا شامیر جو کہ پیسل گا لے گا اور ایمن کو مارنے کی کوشش کرے گا اور پروین بیگم جو کہ اپنا ناٹک کرتے ہوئے اس کے آگے آ جائے گی زفر کہے گا یہاں تم اب کیا لینے آئے ہو تمہارا کیا کام ہے جس پر ایمن کہے گی کہ علی اب مجھے چھوڑ کر باغ چکا ہے میں مجھے ماف کر دیں اگر ماف نہیں کرنا تو مجھے مار دیں تو دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھر بہت بڑا ہنگامہ ہوگا زفر جو کہ نکل جانے کو کہے گا لیکن پروین بیگم اپنا ڈراما شروع کر دے گی جس پر زفر تنگ آ کر کہے گا کہ آپ میرا اس گھر میں کوئی تلق نہیں میں اس گھر سے نکل جاتا ہوں اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو میں اور مائرہ اس گھر سے چلے جائیں گے آپ کے لئے ہمیشہ جس پر پروین بیگم رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری باپ بھی ہوں ہمیشہ ماں کی طرح تم نے مجھے مانا ہے اور تم میری بات مان جاؤ جس پر دوستو آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ علی جو کہ جب یہ دیکھے گا کہ ایمن کو دوبارہ انہوں نے گھر رکھ لیا ہے علی ایمن کے ساتھ دوبارہ ٹیچ ہوگا جس پر ایمن شامیر کو سب کچھ بتا دے گی اور دوستو آپ دیکھیں گے کہ انہیں علی کا انجاب بہت برا ہوگا آنے والے اپیسوڈ میں دیکھیں گے علی کی موت ہو جائے گی